ہمارے خواب کے شیشے کو چکنا چور کر دیں گے مسلمانوں کو ہندو سے بہت ہی دور کر دیں گے ابھی بھی وقت گیا چلو ہم ایک ہو جائے نہیں تو ملک کے ٹکڑے وہ تو لنکور کر دیں گے تو ہے ایسے میری کہانی میں بھین ستری ہے جیسے پانی میں بھین ستری ہے جیسے پانی میں زندگی جھنڈ ہو گئی میری جب سے آئی تو زندگانی میں اور شباج سنے گا کہ جج ہیں مجبور اس لیے ساہب ناک بیٹھے ہیں راہ دھانی میں جج ہیں مجبور اس لیے ساہب ناک بیٹھے ہیں راہ دھانی میں بگری ڈی والو آپ کے علاقے میں آپ کے قصبے میں میری پہلی حاضری ہے میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کچھ آپ اپنی محبتیں میرے دامان میں رکھ دے اور میں میرے عزیز میرے مہترہ میرے کرم فرما ڈاکٹر شکل صاحب مکھیہ ان کی محبت کو سلام کرتا ہوں ان کی اردو دوستی کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پر اتنا شاندار مشارع مناقیت کیا میں چاہتا ہوں آپ ان کے لئے زورتا انتہالیہ بجائے دوستو عدیل خیر آبادی صاحب کے نظر کو بھی سلام کرتا ہوں انہوں نے محتبر شورا کی فیرستے مرتب کی ان کو بھی سلام کرتا ہوں آئیے دوستو میں چلتا ہوں اپنے کام کے شکل صاحب آپ نے جو دعوت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیا چکن تھا کیا فش تھی مجھے ایک بات یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے ایک مطبع میں چائنہ گئے ہوا تھا چین وہاں ایک ایوینٹ تھا میں کچھ گائئی کرتا ہوں کچھ گھیت گھاتا ہوں اس کی لئے ٹھمیں تو اس کے ای آرگنیزر نے مجھ سے کہا کہ مجاور بھائی آپ کچھ جب بھی بھوک لگے نیچے جانا بھوک لگایا آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں بلکہ دھانہ سنوئے گا تو کچھ دیر کے بعد مجھے بھوک لگی میں نیچے گھوک لگی واقع میں ایک سکھ دشت دشت لگی بھی تھی میں نے کچھ پیسے سے لیے پھر دوستو مجھے خیال آیا کہ مجاور یہ چائنہ ہے یہاں کے لوگ کچھ بھی کھاتے ہیں تو کیوں نے کنفرم کرنے جاں بھائی کس جانور کا گوشت ہے میں نے ایک ویٹر کو بلایا اس سے پوچھا کہ بھائی کس جانور کا گوشت ہے نہ اسے ہندی آتی تھی نہ اردو تو میں نے اشارت سے کہا دوسرا پیس ہمارے ہمارے بگریڑی والوں آپ کی محبتوں کو بہت بہت سالہ آپ کی کمزور تالیاں شاعر کو کمزور کر سکتی ہے اگر آپ کو شیر پسند آئے یا نہ آئے پھر بھی تالیاں بجاتے رہیے ہمارے خواب کے شیشے کو چک نہ چور کر دیں گے ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے ہمارے خواب کے شیشے کو چک نہ چور کر دیں گے ہمارے خواب کے شیشے کو چک نہ چور کر دیں گے مسلمانوں کو ہندوں سے بہت بھی دور کر دیں گے ابھی بھی وقت گیا چلو ہم ایک ہو جائے نہیں تو ملک کے ٹکڑے وہ تو لنگور کر دیں گے ابھی بھی وقت گیا چلو ہم ایک ہو جائے نہیں تو ملک کے ٹکڑے وہ تو لنگور کر دیں گے دوستو آج کل چل شباہ جی آتی محبتوں کو بہت بسلام آپ نے آپ کو شیر پسند آیا اللہ آپ کو جزائے خیر رہاہ پھرمائے دوستو ساتھیوں دوستو دوستو آج کل چمبل کی گھاٹی بہت سنی سنی ہے شاکیل صاحب کسی زمانے وہاں ڈاپور آت کرتے تھے آپ ڈاپور نہیں ہے کام وہی ہو رہا ہے کبھی کھا دی میں رگتا ہو تو تالیاں بجائیے کبھی کھا دی میں رگتا ہو کبھی وردی میں رگتا ہو لٹے رہا ہوں لٹے رہو کی ہر کٹولی میں رگتا ہو کبھی کھا دی میں رگتا ہو کبھی وردی میں رگتا ہو لٹے رہا ہوں لٹے رہو کی ہر کٹولی میں رگتا ہو دکے تی قتل غارت کا وقت اندرہ غز بدلا ہے میں کل چمبل میں رگتا تھا سو اب دلی میں رگتا ہو کبھی خادی میں رگتا ہو کبھی وردی میں رگتا ہو لٹے رہو لٹے روگے ہر گٹولی میں رگتا ہو دکتی قتل وارت کا وقت رنڈا غز بدلا ہے میں کل چمبل میں رہتا تھا سو اب دلی میں رہتا ہو بگریڈی والوں یہ چار میں سے سنیں گے بہت مزائے گا یہ الگ بات کہ پھولوں سے لدے رہتے ہیں یہ الگ بات کہ پھولوں سے لدے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ گدے ہیں وہ گدے رہتے ہیں سمجھے گا دوستو پھر بھی جو لوگ گدے ہیں وہ گدے رہتے ہیں اور ایسے نیتاؤں کو سنسد میں بھیجایا تم نے جن کے چہروں پہ سدا بارہ بجے رہتے ہیں جن کے چہروں پہ سدا بارہ بجے رہتے ہیں نوجوانوں یہ سمجھے گا مجنوب بدل گیا کبھی رانجہ بدل گیا مجنوب بدل گیا کبھی رانجہ بدل گیا پگڑی بدل گئی کبھی سہرہ بدل گیا پگڑی بدل گئی کبھی سہرہ بدل گیا اور ایسے بدل رہی ہیں بوائے فرینڈ لڑکیاں جیسے کسی کے پاؤں کا جوتا بدل گیا جیسے پاؤں کا جوتا بدل گیا دوستو یہ مطلع دیکھے گا عمر بھر فتنوں جنجال میں رہنے کے لیے دل بھر سننا مطلع دوستو سنئے گا عمر بھر فتنوں جنجال میں رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے سسرال میں رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے سسرال میں رہنے کے لیے منتری جی یہ تمننا ہے میری میڈم کی ایک محل چاہیے بھوپال میں رہنے کے لیے ایک محل چاہیے بھوپال میں دوستو